آج میں آپ لوگوں کو برڈز کے لئے استعمال ہونے والی وہ چیزیں جو آپ کو کنفیجن کرتی ہیں آپ لوگوں کو ان کی ڈوز نہیں پتا ہوتا دینے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا شورٹ کٹ سے آپ کو جلدی جلدی میں بتاتا رہوں گا جو جو ذہن میں آئے گا اس کو بتاتا رہوں گا وائیڈلین ایم یعنی کہ اب ایم آتا نہیں ہے سیرپ اب وائیڈلین آتا ہے ملٹی ویٹامین کے لئے ہوتا ہے اسے ایک چمچ کو یعنی پانچ ایمل کو ایک لیٹر پانی میں ملا کر دینا ہوتا ہے اور دینے کا طریقہ یہ ہے کہ تین چار گھنٹے تک رکھیں اس کے بعد نکال دیں برتن دھو دیں اور اس کے بعد صاف پانی کر کے دے دیں آپ کو یہ عمل جو میں نے بتا دینا وائیڈلین ایم کا یہی آپ نے کلچم پیمے کرنا ہے وہی پانچ ایمل جو ہے ایک لیٹر پانی میں اسی طریقے سے دینا ہے اس کے بعد لائیسو ویٹ میں آج ہے تو لائیسو ویٹ میں بھی یہی کرنا ہے یہ دوز جو ایک لیٹر پانی میں پانچ ایمل کی یہ اتنی ہے کہ جس سے برڈز کے گردے جگر اس پہ اثرات نہیں ہوتے اس کے علاوہ زیتون کا تیل جو ہے وہ ایک چمچہ جو ہے آپ نے چار سے پانچ کلو دانے میں ملا کے دینا ہوتا ہے اسی طرح مچھری کا تیل جو ہے ایک چمچہ چار سے پانچ کلو دانے میں ملا کے دینا ہوتا ہے کارڈ لیور آئل کی اگر بات کریں تو وہ بھی ایک سے پانچ کلو دانے میں ملا نہ ہوتا ہے یہ وہ کانٹیٹ یہ جس سے برڈز کو نہ موشن لگیں گے نہ کچھ اور بریڈنگ ریزلٹ آپ کے پاس اچھے آئیں گے انڈے زیادہ ہوں گے بچے زیادہ ہوں گے فرٹلیٹی آئی گی بچے جو ہے جلدی سے مٹکی سے باہر آئیں گے پر پورے آئیں گے اس کے علاوہ پنکی کے بارے میں پنکی پوٹیشم پر میگنٹ جو ہوتا ہے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر اس سے انہلانا جو پنکی میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ویڈیو آویلیبل ہے اگر آپ ڈیٹیل میں جانا چاہیں گے فارغ وقت ہے تو آپ میری ویڈیوز میں جائیں گے اور جو جو چیزیں ہیں اس کا اسپیسیفک نام لکھ کر میرے چینل یا میرا نام لکھیں گے تو آپ کے وہ ویڈیو آ جائے گی پنکی پوٹیشم پر میگنٹ جو چھوٹے سے کترے ذرات ہوتے پانی میں ڈالتے ہیں جس سے پید کی جویں وغیرہ بیکٹیریا کل ہو جاتا ہے جو آپ کو آنکھوں سے نہیں دکھتا آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کی صفائی جو ہوتی ہے کونوں کی ٹینکی کے اس میں بھی استعمال کیا جاتا تاکہ پانی میں موجود جو بیکٹیریا جو گندگی ہوتی ہے غلاثت وہ مر جائے تو لوگوں کا خیال ہے کہ اگر یہ برڈز پی لے تو کیا ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ میری کالونی میں جب برڈز پیتا ہے تو مجھے تو نہیں بتا کہ پیتا پی لیتا ہوگا وہ کچھ بھی ریزرل نہیں ہے ایسا نہیں ہوا کہ مر جائے اگر مر جاتے تو پھر بے تحاشیہ مرتے کیونکہ میری کالونی میں جب تشلے میں اتحال میں پانی ہوتا ہے وہ سارے کے سارے پیتے ہیں تو ایک دم مجھے لاشیں دکھنی چاہیے نہیں دیکھیں پھر لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اچھا چلے ٹھیک ہے کہ یہ اپنے بچوں کو فیٹ کراتے ہیں تو بچے مرے تو ایسا بھی نہیں کیونکہ جب میں نے انہیں لیا تو اس کا مطلب ہے میری کالونی میں جتنی بھی مٹکیاں باکسوں میں بچے ہیں وہ سب مرے بھی ملنے چاہیے تھے تو ایسا بھی نہیں ہوا تو گرین فوڈ کے اگر ہم بات کریں تو پالک میتھی لوسن جو بھی چیزیں آپ دیتے ہیں تو جب آپ سبزیہ لے کے دکان سے لائیں تو اس کو سب سے پہلے دھویں دھونے کا مقصد یہ ہے کیونکہ وہ گندے پانی سے اسے دھو رہا ہوتا ہے اس سے پہلے کھیت کھلیان میں اس میں بیکٹیریا لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں کیمیکلز بھی لگے ہوتے ہیں جو اسپری کرتا ہے کہ احسان اس پہ تو وہ اگر آپ کھلائیں گے تو آپ کا پورا شیڈ خراب ہو سکتا ہے پوری کولنی سارے بڑز مر سکتے ہیں آپ نے اس کو دھونا ہے دھونے کے بعد جو آپ کا پانی ہے صاف پانی وہ پالک میں یا ان پتوں پہ لگا ہوگا تو اس کو بھی جھاڑ لینا ہے سوکا لینا ہے پھر وہ پالک دینا ہے دن کی روشتی میں دینا ہے کیونکہ تھنڈ میں یہ پتے ہوتے ہیں گیلے ہوتے ہیں تو ان کو نزلہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اگر زیادہ دیتی تو موشن لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے تین چار گھنٹے دوپیر میں دیں کھلائیں پلائیں اس کے بعد ہٹا دیں یہ فارمولا آپ نے استعمال ہر گرین فوڈ پہ کرنا ہے جو آپ سردیوں میں دے رہے ہیں پالک میتھی لوسن جو میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں اس کے لئے انڈے کی بات کریں اگر دیسی انڈہ دے سکتے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ میں دیسی انڈے دے رہا ہوں کیونکہ میں نے مرگیاں پالیں دیسی انڈہ مکمل غزہ ہے پروٹین ٹائٹ ہوتا ہے اور فل انرجیٹک ہوتا ہے فارمی انڈے کی بنیزبت دیسی انڈہ دینے سے کیا ہوگا آپ کے برد انڈے زیادہ دیں گے انڈوں میں بچے آئیں گے بچے جلدی بڑے ہوں گے پر اچھے ہوں گے اور بڑے بڑ جو ہے بریڈر بڑ جو ہے وہ سردی کے خلاف جو ہے لڑیں گے اور بیمار نہیں ہوں گے ہیلڈی ہوں گے توانا ہوں گے سائز اچھا ہوگا شائنی اچھی چمک اچھی ہوگی پر انہ خود بتائے گا کہ میں بہترین ہوں انڈے کو آپ کدو کش کر کے یعنی بلکل کش مرش کر کے حلوہ بنا کے بھی دے سکتے سابود بھی چھوڑ سکتے سفیدی زردی اور چھلکا ساری چیزیں دینا ہے ایک ساتھ دے دیں تو بھی ٹھیک ہے بہتر ہے کہ الگ الگ کر کے دیں تاکہ کھچڑ مچڑ نہ بنے کھچڑ ہی نہ بنے تو یہ طریقے ہیں یہ سردیوں کے وہ آئیٹم ہیں جو آپ لوگ استعمال کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ بیماری کے اگر ہم بات کرنا تو بیماری میں اگر آپ بروفین دینا چاہتے ہیں اگر بخار ہو گیا درد ہے بروفین بھی آپ یہی کریں گے کہ ایک چمچہ ایک لیٹر بوتل میں ایک لیٹر پانی میں دیں گے اسے بھی آپ پیاسا رکھیں گے پرندے کو پیاسا تقریباً تین گھنٹے چار گھنٹے تک رکھ سکتے اسے زیادہ نہیں رکھیں کوشش کریں کہ دو گھنٹہ پیاسا رکھ کے آپ دوائیاں دیں میں میڈیسن کی بات کروں پیاسا رکھیں دو گھنٹے پیاسا رکھیں اس کے بعد یہ صرف کریں تین چار گھنٹے دیں اگلے دن تک نہیں چلا ہے بروفین میں نے بتا دیا کہ ایک چمچہ ایک لیٹر میں دینا ہے اس کے علاوہ پینیڈول دینا چاہے تو بھی یہ ایک چمچ یعنی کہ پانچ ایمل ایک لیٹر پانی میں دینا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی میڈیسن ہے اگر کوئی ہارڈ میڈیسن ہے اور کسی ویٹنری ڈاکٹر سے پوچھئے تو ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق کی دیں کیونکہ بہت ساری چیزیں بہت سارے ویٹمین بھی اتنے ہیوی ہوتا ہے جس میں ون سی سی ون لیٹر میں دیتے ہیں جیسے می� بات کریں میری ویڈیو اویلیبر میڈیٹک سی میں میڈیٹک سی بہت ہیوی چیزیں اور پولٹری کے ملٹی ویٹمین بڑا زبردست ملٹر میں نے اس کو ایک لیٹر میں ون سی سی ہی دینا ہوتا ہے اب ایسا نہیں کرنا کہ وائیڈلین اور کیلچم پی اور لائیسوویٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو میں نے ایک لیٹر میں ایک چمچہ بتایا ہے ایسا نہیں کریے گا کہ میڈیٹک سی بھی ایک چمچ دے دیں اسی طرح آ جاتا ہے ویٹاسول سوپر پہ تو ویٹاسول سو ہوگا کہ ایک چھٹکی بھر کے دیں گے تو آپ کو ہو جائے گا تو کوشش کریں کہ ویٹاسول سوپر جو ہے ڈیلیٹر پانی میں ایک چھٹکی دے دیں تاگہ آپ سے زیادہ بھی ہو جائے تو پرندوں کو نقصان نہ ہو میرے ذہن میں ابھی اتنی کچھ تھا شام میں یہاں پہ آتا ہوں پرندے بند کرنے کے لیے سوچتا ہوں تھوڑی بہت ویڈیو دے دی ہوں تاکہ ایکٹیف بھی رہیں اور آپ کو انفرمیشن ملیں کچھ رہے گیا ہو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کم کمنٹ بوکس میں آئے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ